پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر آپ کیا کرتے تو آپ یہ سوچیں کہ شکر ہے یار چلو شکر ہے یا پانچ ہے پچاس ہوتی تو کیا کرتے تو پچاس سوچا کرو پانچ آسان ہو جائیں گی اس لئے کہتے خضو بالموتی حتی یرزہ بالحمہ مریض کو موت سے ڈراؤ بخار پہ راضی ہو جائے گا بخار پہ راضی ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ کہ نماز پچاس تھی جو اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے حضر موسیٰ علیہ السلام کی خاص مہربانی اور ان کے مشورے سے اللہ تبارک وطالعہ پانچ کر دی اور پانچ ایسے نہیں کر دی اس کی قوانٹیٹی پانچ کی ہے قوالٹی پچاس کی رکھی پچاس کی رکھی اور کیا فرما دیا کہ لا یبدل قول اللہ دییا اے میرے حبیب ہمارے ہاں جو فیصلے ہو جاتے وہ بدلتے نہیں ہیں تیری درخواست پر ہم نے اس کی قوانٹیٹی تو کم کر دیئے پانچ کر دیئے لیکن چونکہ ہم نے فیصلہ پچاس کا کر دیا تھا تیرا امتی پانچ پڑھے گا اس کے نامہ مالے پچاس کا ذواب لکھیں گے اور کیا چاہی کیا آپ کتنی بڑی عنایت اور روزے چھ مہینے کے تھے عبدالعی بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے چھ مہینے کے فرض ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کے نتیجے میں ایک مہینے کے ہوئے تھے اب چھ مہینے روزے رکھنے پڑتے تو کیا بنتا بھائی کمری سیدھی نہ ہوتی بہت سے تو اس جنت میں پہنچ جاتے جو جنت روزے داروں کے سجائے جاتی ہے جیسی ہوتا چھ مہینے کے روزے اللہ کی لصفینات اس کو ایک مہ نہ کر دیا تو یہ سوچو کہ یار چھ مہینے کے روزے سے ایک مہینے ہو گئے یار شکر ایام مادودات یار گنتی کے چند دن ہیں تو غفلت جب انسان تاری ہوتی ہے تو پھر انسان شریعت کے اور اللہ کے ہر حکم کو بھاری سمجھتا ہے